اپنے چار دن کے گورکپر دورے کے آخرے دن سیم یوگی نے جہاں گورکنات مندر مردرہ بشک کیا تو ہی پتھرکاروں سے سمباد بھی کیا سیم یوگی آدھی تنات گورکپر کلب میں مانتہ پرات پرتگار سمدھی کے اور سے عوجت کارکر میں بطور مکہ حتتی شامل ہوئے اس دوران سیم یوگی نے پتھرکاروں سے سمباد کیا اور آج کی دور میں میڈیا کی بھومکہ پر کھل کر اپنے ویجار رکھے سیم نے کہا کہ پریورتن پرکرتی کا نیم ہے یہ پریورتن کا ہی پرینام ہے کہ بھارت دنیا کے سب سے دیجی سے اُبھرتی ہوئی اردھ بیوستہ ہے سیم نے کارکرم سے منج سے دھرم جاتی اور مذہب کے نام پر راجنیتی کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھ دیا سیم نے کہا کہ یو پی کے بارے میں لوگوں کی آودھار نہ بدلی ہے پہلے یو پی مارا جکتہ کا محول تھا اور گنڈا ٹیکس وصولہ جاتا تھا دیش میں ایک بار پھر سے آتنکی حملے کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے خوفی ایجنسیوں کی مانے کا ایدھیا کر راب مندیر آتنکیوں کے نشانے پر گردن دیوت سے پہلے آتنکی دیش میں کسی بڑی ساجش کو انجام دے سکتے ہیں دیش کی خوفی ایجنسیوں نے بڑے آتنکی حملے کو لے کر الٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق یو پی ڈلی اور پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں آتنکی حملے کی پلائننگ ہے یہ الٹ دلی سے دو آتنکیوں کی گرفتاری کے بعد جاری کیا گیا اتنا ہی نہیں ہے ایدھیا کا راب مندیر بھی آتنکیوں کے نشانے پر ہے خوفی ایجنسیوں نے الٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق ایدھیا کے راب مندیر پر حملے کا پلائن ہے جیش محمد نے حملے کی ساجش رچی ہے سوسائیڈ بومبر کے ذریعے آتنکی حملہ ہو سکتا ہے آتنکی پاکستان سے نیپال نیپال سے بھارت میں داخل ہو سکتے ہیں خوفی ایجنسیوں کے الٹ کے بعد دیش میں سرکشہ کڑی کرتی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایدھیا میں رام مندیر کا پچاس سیستی سے زیادہ نیرمال کاری بورا ہو چکا ہے خوفی ایجنسیوں کے الٹ کے بعد یو پی پولیس نے سکتی بڑھا دی ہے خوفی ایجنسیوں کے الٹ کے بعد وہی رام مندیر کی سرکشہ اور بھی کڑی کر دی گئی ہے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتری کارکارنی کے دو دمسی بیٹھک شروع ہو گئی جس میں آگامی جناب کی رنیتیں سمیت کئی مددوں پر منفن ہو رہا ہے دراصل بھاشپا مکھیالے پر سب سے پہلے راشتی پدہ دھکاریوں کی بیٹھک ہوئی جس میں سبھی پردیشوں کے پارٹی ادھیاکش سنگٹن مہامنطری اور منطری شامل رہے اس کے بعد راشتی کارکارنی کی پہلے دن کی بیٹھک ہوئی بھاشپا ادھیاکش جے پی نڈڈا کی ادھیاکشتہ میں ہو رہی اس بیٹھک میں پی ایم موڈی اور گرہ منطری امیٹ شاہ کے علاوہ سی ایم یوگی اور سی ایم دھامی سمیت بھاشپا شاسط راجیوں کے بارہ مکھی منطری پانچ اپ مکھی منطری اور پیتیس کیندری منطری سمیت قریب تین سو پچاس دھکار شامل ہوئے اس بیٹھک میں دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگصبہ چناؤں پر چرچہ ہوئی یوپی کی سبھی اسی سیٹوں اور دیش بھر کی ایک سو ساٹھ کمزور لوگصبہ سیٹوں پر کمل کھلانے کی رڑنیتی کے ساتھ ہی سنگٹھن وستار اور پارٹی کے راشتی ادھیاکش جے پی نڈا کے کاریکال پر منطھن ہوا اس کے علاوہ کمزور راجیوں میں پارٹی کی مجبوطی پر چرچہ ہوئی کل شام چار وجے پی ام موڈی کے سمبودھن کے ساتھ ہی بیٹھک کا سماپن ہوگا حالانکہ اس بیٹھک کا سب سے زیادہ فوکس یوپی میں زیادہ سے زیادہ سیڑے جیتنے کی رڑنیتی مانا جا رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی